اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو کڑی پکوڑا بنانی بتائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے سردیوں میں کڑی چاول بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں پہلے میں آپ کو صرف کڑی کے انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بھگار اور پکوڑے کیسے بناتی ہوں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لے لیں گے 1 کیجی آپ نے دہی لے لینی ہے اس کے اندر آپ نے 8 ٹیبل سپون آپ نے بیسن کے استعمال کرنے ہیں اس کے بعد اس میں 2 ٹیماتر اور ایک درمیانی پیاس کا استعمال ہوگا اور نمک میرچ اور حلدی نمک اس میں آپ 1 ٹیبل سپون لیں گے حلدی آپ اس میں 1 ٹیبل سپون لیں گے اور نمک جو ہے وہ آپ 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو ان ساری انگریڈینٹس کو جو ہے ہم پہلے گرائنڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے میتھی دانا زیرا اور سینیمن سٹک اس کے ساتھ ہم اس کا بھگار لگائیں گے چلے میں آپ کو دکھا ہوں یہ ہم نے سب سے پہلے گرائنڈر کے جگ میں ہم نے اپنی دہی ڈال دی ہے ایک کلو اس کے بعد ہم ایک پیاز اور ٹیماتر یہ جو ہم نے لیے تھے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس کو ہم شامل کریں گے اس میں اس میں نمک میرچ اور ہلدی یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم چھے جو ہم نے ایک کٹوری بیسن کا لیے وہ شامل کر کے اس کو اب ہم گرائنڈ کریں گے کے اندر ہم نے ڈرائی مسالے بھی شامل کر دی ہیں اب ہمارا یہ جو بیسن تھا اس میں ہم یہ بھی شامل کر دیں گے یہ ایٹ ٹیبل سپون بیسن ہے اور اب یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے پہلے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چڑھائیں گے یہ جی ہم نے چولے کے اوپر اپنی کڑائی رکھ لیے کڑی بنانے کے لیے اب اس کے اندر ہم جو ہے آئل کو شامل کر دیں گے یہ تقریباً آپ ون کپ آئل لے لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو بغیر بغار کے بھی بعد میں کھا سکتے ہیں اور اگر اوپر سے ایکسرا بغار لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں دونوں طریقے سے بناتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیا آئے گی بننے کے بعد جس پہ آپ بعد میں بغار بھی لگا سکتے ہیں یہ جی ہم نے اپنے مسالے جو ہمارے ڈرائے تھے میتھی دانا زیرا اور سنمن سٹیک اس کو ہم اب آئل میں ڈال دیں گے اور جیسے یہ گرم ہوئیں گے ان میں تھوڑا سا ان کا آئل ریلیز ہوگا یہ ان میں گرمی آئے گی اور یہ کڑکیں گے تو پھر ہم اس کے اندر اپنی کڑی کو شامل کر دیں گے اور کڑی کے اندر ہم نے تقریباً دو لٹر جو ہے وہ پانی کا شامل کرنا ہے جیسے ہی میتھی دانا زیرا اور سنمن سٹیک گرم ہو جائے گی تو ان کے آئلز نکلتے ہیں اس میں آئل کے اندر تو یہ بہت اچھا آپ کو فریور دیتے ہیں آپ کی کڑی کو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بالکل انڈین سٹائل ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اس کے اندر ہم کڑی کو شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم پانی کو شامل کریں گے اس کے اندر ہم اس میں دو لٹر پانی شامل کریں گے تاکہ کڑی جو ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو گھنٹے اچھے طریقے سے پکے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے پکوڑوں کو ڈالیں گے تو اس کو اُبالا آتا ہے جب تک میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ میں نے بھی اس کے اندر ایک لٹر پانی جو ہے وہ شامل کیا تھا اس کے اندر میں ایک لٹر پانی اور شامل کروں گے اور یہ وہی جگہ ہے جس میں میں نے سب چیزیں گرائنڈ کی ہیں اس کا سارا مسالہ اس پانی کے ساتھ جو بد لگا ہوا تھا وہ بھی اس میں آ جائے گا اب یہ کڑی پکے گی اس کو اُبالا آئے گا اور پھر ہم اسے دو گھنٹے تک جو ہے وہ اسی طرح سے پکائیں گے یہ جی ہماری کڑی کو جو ہے ایک اُبالا آ گیا ہے اب ہم جو ہے اس کو ڈھک کے پکائیں گے اب جی ہم اپنی کڑی کے لیے پکوڑے بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم دقریبا کوئی ایک کپ بڑا وہ لے لیں گے بیسن کا اس کے اندر ہم استعمال کریں گے آج کل موسم میں پالک ہے تو ہم پالک بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں دو بڑے پیاس اور ایک ہم نے گرین چلی لے لیے کٹ کر کے اور اس کے بعد ہم نے آلو ایک لے لیے اس کو بھی ہم بیس میں شامل کر دیں گے ان سب چیزوں کے اور اس کے اندر اب ہم جو درائی مسائلہ ہوں اس میں ہم استعمال کریں گے وان ٹی سپون فل جو ہے ہم اس کا لے لیں گے مرچوں کا اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہم نمک کا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ہم ثابت دھنیا تھوڑا سا استعمال کریں گے کیونکہ پکوڑوں میں ثابت دھنیا کا ٹیس بہت اچھا آتا تو پانی کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم نے جو پکوڑوں کے لیے ایڈ کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ میں پہلے دیکھتی تھی انڈین لوگوں کے بڑے گولگول سے پکوڑے بنتے تھے تو وہ بات میں میں نے نولیز کیا کہ آپ اتنا سا صرف تھوڑا سا ون پنچ آپ جو ہے وہ میتھا سوڈا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بیکنگ پاودر نہیں آپ نے ڈالنا بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بس یہ اتنا سا اس کے اندر شامل ہوگا اور اس کے بہت اچھی شیپ کے ہمارے پکوڑے بنتے ہیں تو اب ہم اپنے پکوڑے بناتے ہیں یہ ہمارا پکوڑوں کا جو مکسچر ہے یہ ریڈی ہے اب ہم اس کے پکوڑے بناتے ہیں اور اپنی کڑی میں شامل کرتے ہیں اوائل ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہوگیا ہے اس کے اندر اب ہم اپنے پکوڑوں کو شامل کریں گے ہم نے اس میں درمیانے سائز کے یا چھوٹے پکوڑے جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ سائز ڈالیں مجھے ذرا چھوٹے پکوڑے پسندنا ہے تو میں تھوڑے چھوٹے سائز کے پکوڑے اس میں شامل کرتی ہوں اب ہم اپنے پکوڑے بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنی کڑی میں شامل کریں گے اچھا پکوڑے آپ نے کبھی بھی فوراں کڑی میں شامل نہیں کر دیں گرم گرم اس کو نکال کے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور جب یہ سوفٹ ہو جائیں تھوڑے سے اور تھنڈے ہو جائیں پھر آپ اپنی کڑی میں اس میں ڈالیں کیونکہ ایک دم آپ ڈالیں گے تو اس کے اندر گھٹلی بن جائے گی یہ جیسے ہی ہمارے پکوڑے فرائے ہو جاتے ہیں اور یہ فلوٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو اپنے مطابق کلر دے دیں آپ کو زیادہ ڈاک کرنے ہیں آپ ڈاک کر سکتے ہیں آپ کو گولڈن رکھنے ہیں آپ ان کو گولڈن فرائے کریں اور ان کو پیارا سا کلر دے کے اور آپ ان کو پھر نکال لیں اچھا نیوی یہ ہمارے پکوڑے جو آئے ہیں یہ فرائے ہو چکے ہیں بڑا خوبصورت ان کے اوپر کلر آیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کڑی کو پکتے ہوئے نہ تقریباً کوئی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنے جو پکوڑے وہ شامل کر دیں گے جو ہم نے ابھی بنایا ہے یہ جی ہمارے تمام پکوڑے ہیں جو ہم نے ابھی بنایا تھے اس کو ہم اپنی صحیح کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اوپر گرم مسالہ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ پکنے دیں گے تاکہ پکوڑے تھوڑے نرم ہو جائے اچھا اب یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے ہماری کڑی جو وہ بلکل دن ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم گرم مسالہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور آپ اس کو اس طریقے سے بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر بھگار بھی لگا سکتے ہیں جو کہ بھگار میں ابھی آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے اس کے اوپر گرم مسالہ شامل کر دیا اگر آپ کم آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کم آئل میں آپ کھانا پکھائیں تو آپ اس طرح اس کڑی کو استعمال کر سکتے ہیں اب میں ڈیش آؤٹ کروں گی اور اس کے اوپر آپ کو بھگار لگانا بتاتی ہوں چلیں جی اب ہم اپنی کڑی کو بھگار لگاتے ہیں اس کے اندر ہم نے دو لسن کے جوے شامل کرنے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے براؤن کر لیں گے لسن ہمارا جیسے ہی براؤن ہوگا اس کے اندر ہم زیرے کا استعمال کریں گے زیرہ ایڈ کر دیں گے زیرہ بہت اچھا لگتا ہے اکڑی کے اندر بھگار میں آپ لوگ بھی ضرور استعمال کیا کریں زیرے کا لسن جیسے ہمارا تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے اس میں ہم زیرہ شامل کریں گے اور ہم اس کے اندر سبز مرچے شامل کریں گے ہم نے تقریباً کوئی دو لسن کے جبے جو تھے وہ لیے ہیں جیسے ہمارا یہ لسن براؤن ہونے لگ جائے گا اس کے اندر ہم زیرہ شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم کٹی ہوئی گرین چھلی وہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس سے کڑی پتہ شامل کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا سٹر کریں گے ان پر اس میں ہم وانٹی سپون جو ہے وہ ریڈ جو دے گی میں اچھ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی شامل کریں گے تاکہ ہمارا بغار جو ہے وہ تھوڑا سا خوبصورت لگے ہم بغار کو اپنے کڑی کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہماری کڑی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے میری رسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہے شکریہ